اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ماہم ساہد گلچن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب اسمبلی میں شور شرابے کی اسمبلی میں نئے بلدیاتی قانون پر حکومت اور آپوزیشن میں تلقلامی ہوئی ڈیپٹی سپیکر نے ہنگا مارائی کرنے پر عزمہ بخاری سمیت مسلم لیگ نون کے تین ارکان کی رکنیت موطل کر دی ہے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کا نیا قانون حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے آگئے پنجاب اسمبلی میں تلق جملوں کا تبادلہ ہم اپنے منشور پر عمل درامت کو اپنی علاقہ مسئلہ بنائیں گے اور اپنے منشور پر ایملیمنٹ کریں گے نون لیگ نے اطراز کیا کہ قائمہ کمیٹی نے بلدیاتی قانون بحث کے بغیر ہی منظور کر لیا ہے اسی دوران ڈپٹی سپیکر نے عظمہ بحاری کو بیٹھنے کو کہا ڈپٹی سپیکر کے ریمارکس پر آپوزیشن ارکان بڑک اٹھے اور نون لیگ کے پیر اشرف رسول کی ڈپٹی سپیکر سے تلخ کلامی بھی ہو گئی وزیر قانون نے معاملہ سلجانا چاہا مگر اپوزیشن کے شور شرابے پر وہ بھی غصے میں آگئے اپوزیشن نے احتجاجن واک اوٹ کر دیا جس کے بعد اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا اجلاس حتم ہونے کے بعد ڈپٹی سپیکر نے نون لیگ کے ارکان عظمہ بحاری اور عبدالرعوف کی رکنیت بھی معتل کر دی نیم اشرف برٹ سما لاہور تو سما کے نمائند ہے خصوصی نیم اشرف برٹ کی رپورٹ آپ نے دیکھی نیم اشرف برٹ آپ کی رپورٹ ہم نے ناظرین کو دکھائی ہے تفصیلات بھی بتائیے گا بل کا معاملہ کیا تھا اور اپوزیشن نے کس بات پر اعتراض اٹھایا تھا دیکھیں فواد تھوڑا سا اس میں لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کسی حد تک ان کا موقف اس طرح درست ہے کہ جو قائمہ کمیٹی میں جب بل جاتا ہے تو اس میں اپوزیشن ارکان بھی میمبر ہوتے ہیں اپوزیشن کا احتجاج یہ تھا کہ ان کو بلڈوز کیا گیا ہے بائی پاس کیا گیا ہے ان کی مرضی کے بغیر قائمہ کمیٹی سے یہ بل منظور ہوا ہے اور اب ایوان میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بل آئے گا تو آپ ایوان میں بحث کر لیں لیکن عزمہ بہاری اور دیگر جو اپوزیشن ارکان تھے وہ یہ اس معاملے پر احتجاج کر رہے تھے اسی دوران ڈیپٹی سپیکر جو ہیں انہوں نے عزمہ بہاری اور ان کا مائک بند کیا اور کہا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی اور اس حد تک بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہاتون ہیں اس لیے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں اس سے معاملہ اور زیادہ بڑھا اور اپوزیشن ارکان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیپٹی سپیکر جو ہیں دوست مزاری ان کا رویہ اکثر جو ہے وہ تھوڑا سا فیوڈل والا ہوتا ہے اور یہ بات ایوان میں بھی آج انہوں نے کی ہی کہ آپ جاگیر درانہ جو آپ کی سوچ ہے وہ اسمبلی میں اور جمہوری ادارے میں لے کر نہ آئیں اس کے بعد جب زیادہ تلخ کلامی ہوئی تو اشرف رسول جو ہیں وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے اس حد تک کہہ دیا ڈیپٹی سپیکر کو کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی آپ کس طرح بات کرتے ہیں تو ان کا معاملہ تو اسی وقت حتم ایسے ہوا کہ ڈیپٹی سپیکر نے کہا آپ کی رکنیت تو اسی وقت میں موطل کرنے کا حکم دیتا ہوں لیکن جب اجلاس ختم ہوا جب آپوزیشن واک اوٹ کر گئی اس معاملے پر تو بعد میں عزمہ بہاری اور عبد الرعف جو دوسرے ارکان تھے ان کی بھی رکنیت جو ہے وہ موطل کر دی گئی یہ تھوڑا سا سخت ضرور فیصلہ ہے کیونکہ عزمہ بہاری جو ہیں ان سے ان کا معاملہ کسی حد تک تمیز کے دارے میں ہی بات ہو رہی تھی اشرف رسول نے اگر کوئی ایسی بات کی اب لگتا یہ ہے کہ جو دو اور ارکان کا رکنیت موطل ہوئی ہے یہ معاملہ پیر کے دن بھی دوبارہ اٹھے گا اور اب ایوان میں ان کو چلانا مشکل ہوگا کیونکہ آپ پوزیشن جو ہے آپ کو پتا ہے فواد یہ کچھوڑے ارکان نہیں ہیں ڈیر سو سے زائد ارکان ہیں اور پھر پیپل سپارٹ کے ساتھ ہیں یقیناً کوئی احتجاج ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا نئی مشروع بات رہنمہ نول لیگ عزمہ بخاری کہتی ہیں کی ویڈیو ضرور ریلیز کی جائے گی مجھے حیرت یہ ہے کہ میں سن رہی ہوں کہ میری رکنیت موطل کی جا رہی ہے شوق سے کر دیں ایسے بھی اتنی بدتمیزوں کے جہاں پہ اس طرح سے بڑے عوضوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوں اس ہاؤس میں جانے سے بہتر ہے کہ بندہ نہ جائے لیکن میں چیلنج کر رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ریلیز کی جائے فوٹیج اس سارے معاملے کی اور دیکھا جائے کہ ڈیپٹی سپیکر کا رول کیا تھا اور اس نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ وہ میرے ساتھ بیہیو کیا تو یقیناً عزت دینے سے عزت ملتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی عورتوں کو جس طرح جھاڑ کے بٹھا دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں وہ بدتمیزی آپ ہمارے ساتھ بھی کریں گے اور ہم خموشی سے گھر بیٹھ جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے اور رکنیت سو دفعہ موطل کریں اس طرح کے بدتمیز ہاؤس میں اور جہاں پہ اس طرح کا بدتمیز کسٹوڈیون ہو اسے بہتر ہے کہ میں ہاؤس میں نہ جاؤں نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان نے سپیکر کے رویے پر احتجاج کیا ہے بولے اگر انہیں خواتین ممبران سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں عمران خان یہ کیسی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو خواتین ممبر کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو آپ کا حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کے مجھ سے لاکھ اختلاف سہی لیکن آپ کو بتحضیبی کا اختیار کون دیتے ہیں آپ کو کون یہ حق دیتے ہیں کہ آپ آنڈرابل میمبرز کی اس طرح تذہیق کریں اور ان کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ کے احکامات کے وہ اس طرح سے پابند ہیں کہ آپ تذہیق بھی کرتے چلے جائیں اور وہ آگے سے بات نہ کر سکے یہ عمران خان نے اس ملک کو کیا دیا ہے یہ کیسی تبدیلی ہے عمران خان کی آگے بڑھیں گے آپ کو اٹھائیں گے نشوہ کے والد کی جذباتی پریس کانفرنس ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کیا دارال سہت اسپتال کے چیئرمن وائس چیئرمن اور ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا مطالبات پورے نہیں ہوئے تو دھر نہ دوں گا سنجے سادوانی کی ریپورٹ نوہ ماہ کی نشوہ کی عذیت ناک موت نشوہ کے والد کہتے ہیں دارال سہت اسپتال کو سیل کرنے کا مطالبہ پورا ہو گیا اب بھی دو مطالبے پورے نہیں ہوئے دارال سہت کے مالکان کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھوں گا نشوہ کے والد کیسر علی نے کہا کہ سندھ ہیلک کیئر کمیشن پر بھروسہ نہیں اسپتالوں کی ریجسٹریشن لائسنس کے حوالے سے کمیشن بنایا جائے قیسر نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا قیسر علی نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ جیسا ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو انہوں نے نشوہ کے لیے آواز اٹھانے پر میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا نشوہ کے اس میں عدالت نے ملزم ولید الرحمان کو اٹھائیس اپریل تک جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے مزید جانگی ارفان الحق سے جی ارفان الحق دیکھیں ولید الرحمان سیکیورٹی انچارج کے ساتھ سال میں انہیں آجی دالت میں پیش کیا گیا پولیس نے بتایا کہ ملزم سے تفریش کرنی ہے اور ملزم کو شاملے تفریش کیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی تلاش ہے ملزم کا ریمان منظور کیا جائے تدائی طور پر عدالت نے اٹھائی تو پہل تک جسمانی ریمان منظور کیا ہے تاہم ولید الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا استعالی سے پھر تعلق نہیں ہے اس حاصل سے بلا واسطہ یا بل واسطہ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ سیکیورٹی پر کامل تھا اور اس کی ذمہ داری صرف سیکیورٹی کی تھی اور جتنے بھی سیکیورٹی کی آئلکار ہیں ان کا وہ انچارج ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا واقعہ سے پھر تعلق نہیں ہے اس کا انچارج کیا گیا ہے جی بہت شکریہ ارفان الحق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایم کی ام پاکستان کی راہنما خاجہ اظہار الحسن کہتے ہیں ننہی بچی نشوہ کے والد کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جان بوچ کر کسی ڈاکٹر نے نشوہ کی جان نہیں لی ہم اسپتال کو سیل کرنے کے خلاف ہیں نشوہ کے والد کے ساتھ ان کے اس قیامت خیز گھڑی میں پوری جماعت کے ساتھ میں میری جماعت ان کے ساتھ کھڑی جان کر کسی نہ نشوہ کی جان نہیں داروسید اسپتال کے کسی ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف کو معصوم پھول جیسی بیٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہو سکتا قانون اپنا کام کر رہا ہے لیکن اسپتال کو سیل کرنے کے ہم مخالف ہیں حضر عظم عمران خان کہتے ہیں سی پیک اپنے اگلے فیس کی طرف بڑھ رہا ہے ماضی کا چھوٹا سا قصبہ گوادر عالمی تجارتی مرکز بننے جا رہا ہے جہاں ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ بنے گا ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے وہ بیچنگ میں دوسرے بلڈ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ون بیلٹ ون روڈ جس کا مقصد خطے کے ممالک کو ملانا اور برعظموں کے فاصلے کو کم کرنا ہے چینی دارال حکومت بیجنگ میں دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے منصوبوں کی اہمیت پر بات کی اور ممبر ممالک کو پاکستان میں انفرسٹرکچر، مینوفیکچرنگ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اپنے ملک کو بھی بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ اہمیت کا حامل ہوگا بنیادی دھانچے، ریلوے، آئی ٹی اور توانائی میں بھی تعاون چاہتے ہیں وزیراعظم نے بیجنگ میں پاک چین فرینڈشپ اسوسییشن کے زہرانے میں شرکت کی ہے پڑوسی ممالک سے تعلقات پر باتچیت کی ہے کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن سے استحقام آئے گا بھارت سے مسائل ہیں مگر امید ہے کہ الیکشن کے بعد باتچیت دوبارہ شروع ہوگی میں بہتا ہوںkkر ہوں کہیں صحتحت سے پوری زیادہ سبيڈا کرتے ہیں بس پر قدر دقید دب行م وہ پہلے ہیں مگر ہوں کے ذhtیاتی تقریب 不 دیکھنے اور اس کے سورے پکستان ، کہ سکتب شریف زیادہ واپس پروڑی سے دمائیں پاک چین دوستے کے بات کریں تو وہ لا زوال ہے چین نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں شرکہ سے بچپن کی یاد بھی شیئر کی ہر مریو ا Konsہ بارترکی السلام آغازم نے اپنے خطاب دلدہ بہت ہے اس کے مطاف میں شے یاد peaceful جاتے ہیں شباکے نیدے مکنی ٹھکی عوض اگر میں کیا چین نے ہوا اور moet ح symbolی شہاہن اپНے میں года چین نے خلق میں جو Knighton پیدا کے لئے آنے چین میں مانت ہے وزیر علیہ السلام نے ایک بار پھر وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سیون میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سب نے امیدیں لگا لی تھی کہ ایک شخص آئے گا اور جادو کی چھڑی چلائے گا مراد علی شاہ بولے حکومت کی گاڑی چلتی نظر نہیں آ رہی ٹیکسز میں اس سال ٹیکسز پچھلے سال سے کم ہے تو کہ چوری انہوں نے اور بڑھا دیا آ کے تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے یہ چیلنج سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں تہیم پہ بھی کچھ ترکھیا پیسکی میں سکتے نہیں چل رہی ہیں کہ گورمنٹ بزرابل ہوتے لو پرل گورمنٹ کچھ ہو اس کے ناپن لے پرل گورمنٹ اپنا قبلہ میں کچھ کہوں گا تو کہیں گے یہ پتہ نہیں این ایرو مانگ رہی میں کچھ نہیں مانگ رہا بھائی جو کرنا ہے کرو لیکن لوگوں کا خیال رکھو لوگوں سے دشمنی نہیں الان جی سکینڈل میں بڑی پیش رف سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل سمیت سات افراد کے بیرون ملک جانے کا راستہ بن نیپ کے سواری پر وزارت داخلہ نے نام ای سیل میں ڈال دیا اسلامباد سے عادل تنولے کی رپورٹ دیکھے الان جی سکینڈل کے ملزمان کے گرد گیرہ تنگ سابق وزیراعظم شاہد حاکان عباسی اور سابق مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل سمیت ریفرنس کے سات ملزمان کے نام ای سیل میں شامل شاہد حاکان عباسی پر بطور وزیر پٹرولیم قطر سے مہنگے دامو الان جی خریداری اور الان جی ٹرمینل کے خلاف ایک وائد ٹھیکے دینے کا الزام ہے مفتہ اسماعیل کو بطور چیئرمن سوئی نادرن گیس پائپلائن معاہدے میں معاونت پر ملزم نامزد کیا گیا چیئر پرسن اوگرا عزمہ آدل سابق ایم ڈی پی ایس او امران الحق اور پی ایس او افسران مبین سولت شاہد اسلام الدین اور آمیر نسیم کے نام بھی معاہدے کے سولتکاروں کے طور پر ای سیل میں ڈالے گئے ہیں اس سے قبل ان تمام ملزمان کے نام سٹاب لسٹ میں شامل تھے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی کی جالی اکاؤنس کیس میں نیب میں پیشی بیان ریکارڈ کرا دیا کہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جالی اکاؤنس کیس میں یوسف رضا گلانی کی دوسری پیشی نیب راول پنڈی کی ڈیڑ گھنٹہ پوچھ گچ گلانی صاحب نے بیان ریکارڈ کرا دیا اولڈ نیب ایڈ کارٹر آمد پر صحافیوں کے سوالات پر سابق وزیر اعظم بولے ہم تو بچپن سے پیشی بھگت رہے ہیں تفتیشی ٹیم نے سرکاری توشہ خانے سے قیمتی گاڑیا دینے اور ان گاڑیوں کی ادائیگی جالی اکاؤنس سے ہونے کے معاملات پر سوالات کیے سابق وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف پہلے بھی پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا کیس نیپ کے ذریعے چلا کر سزا دی گئی اور دس سال جیل کاٹ کر بھی وہ باعزت بری ہوئے تھے جالی اکاؤنس کیس میں سابق ایڈمنیسٹریٹر کیڈی اے محمد حسین سید کے فرنٹ میں نے کلفٹن کے دو پلوٹس سرنڈر کر دیئے مزید جانتے ہیں سمگ نمائندے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہے سحیل یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے بہت جی ایسا ہی ہے جالی اکاؤنس کیس میں آٹھ پریل کو نیب نے سابق ایڈمنیسٹریٹر کیڈی اے سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ایک ریفرنس پیئر کیا تھا جس سے انظام یہ لگایا گیا تھا کہ خلاچی میں مندر اور لائبریو کے لیے مختص دو پلاس جو ہیں غیر قانونی طور پر الارڈ کیے گئے ہیں لیکن آپ اس میں عام پیشتاف دیئے سامنے آئی ہے تب تیس کے دوران کے جو مرکزی ملزم کے فرنٹ میں سے نظیم احمد خان انہوں نے دونوں پلاس سرنڈر کر دیئے ہیں بقاعدہ طور پر سرنڈر کیے ہیں دونوں پلاس اور یہ جارنٹی دیئے ہیں کہ وہ مستقلی میں کبھی بھی پلاس پر اپنا دعویٰ نہیں رکھیں اس کی تمام تا ریجسٹری جو ہے اور قاضیات واپس حوالے کر دیئے ہیں کے لیے کے جس کے بعد مقاعدہ نوٹسٹیشن جاری کر دیا گیا ہے پلاس سرنڈر کرنے کا اب کے لیے کی دیپارٹمنٹ کی جانب سے بھی آٹھ اپریل کو جو ریفرنس بیر کیا گیا تھا جالی اکاونٹ نے اس میں بنیادی الزام یہ لگایا گیا تھا کہ مندر اور لائبریل کے لیے مختصی زمین تھی جس کو الارٹ کیا گیا گیر کانونی طور پر جو رکم تھی وہ چالی اکاونٹ سے ادا کی جئی ہے اس میں یہ عام ترین پیس راب سے سامنے آئی ہے ایک طرح کا اقرار کیا ہے ملزم نے اور پلاس جو ہے وہ واپس کر دیئے ہیں جو اب جو مرسلی ملزم ہے ان کے لیے ایک نئی مشکل ضرور کھڑی ہو گیا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا دادو کے گاؤں قاسم آباد میں شہد کی مکھی کے کارٹنے سے ایک بچہ جانبھاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں لیاقت علی کے رپورٹ دیکھیں شہد میں شفا مگر مکھیوں کے ڈنگ میں موت دادو کے گاؤں قاسم آباد میں گھر کے باہر کھیلتے بچوں پر شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑی حملے میں سات سالہ سرطا جانبھاق اور دو بچیاں زخمی ہو گئیں اہلے خانہ کے مطابق بچے کی موت بروقت علاج نہ ملنے سے ہوئی سرکاری اسپتال والوں نے کوئی تعاون نہیں کیا یہ دیکھو نا سرکاری پچیاں ہیں ایول انجیکشن بھی باہر سے دی ہیں کہ نولائی باہر سے تو علاج کیا ہوگا میرے پاس ڈسٹرک ہیڈکارٹر اسپتال انتظامیہ نے تمام الزامات کی تردید کر دی ہم نے کوشش کی جیسے ہمارے پہنچے تھے آخری سٹیج پہ تھا ہم نے ریسسیٹیشن اور جو لائف سیونگ ڈریکس ہے وہ ساری تھی لیکن وہ نہیں بچ سکا باقی دو بچے ہیں وہ خیریت سے گھر چلے گا ڈاکٹرز کے مطابق زیر علاج دو بچیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے لیاقت علی سما دادو کراچی کے علاقے گلستان جہور میں ایک فیملی نے بچوں کو انصداد پولیو خطرے پلانے سے انکار کر دیا جس پر پولیس طلب کر لی گئی کیا ہوا وہاں پر آپ کو سنوا دیتے ہیں اسی پر پولیو ورکر کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنوا دیتے ہیں لیڈیز لکھ رہی تھی میں نے اس کو پوچھا کہ بچی ویقسنیٹڈ ہے یا نہیں ویقسنیٹڈ ہے اس نے بولا میں ویقسنیٹ ہے بچے ابو کا نام بتا رہی تھی انہوں نے نہیں بتایا اور اسی پر مزید بات کرتے ہیں سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے والدین کی جانب سے قطرے پلانے سے انکار کیا گیا تھا موقف کیا تھا ان کا کیوں انہوں نے انکار کیا جی بلکل یہ گلستان جہور میں ڈبل رحمت اپارمنٹ ہے یہاں پر یہ واقعہ پیش آئے والدین کا موقف تھا کہ اگر آپ پولیو کی قطرے پلانے آئے ہیں ہمیں کیا پتہ آپ کے جگہ کوئی اور آ جائے اور بچوں کو پولیو کی قطرے پل آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جس پر جو ہے وہ تلق کلامی ہوئی اور ہاتھا پائی ہوئی پولیو ورکر پر جو ہے وہ تھپڑ مانے کا بھی جو ہے وہ الزام لگایا ہے پولیو ورکر کوئی شہری کی جانے سے تھپر مارا گیا جس کے بعد پولیس طلب کی گئی اور علاقے میں جو ہے پولیس آئی ہے اور پولیس نے اب جو ہے وہ ایک شخص کو گفتار بھی کیا ہے جو سر کر کے شہر ہے پیصل تھانے پر جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا سنجے سادوانی کراچی کے علاقے جمشید کارٹر میں شوہر نے بیوی اور دو ماسوم بچوں کو زندہ کیوں جلایا انصداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں جمع پولیس کے چالان میں ہولناک انکشاف ہوا ہے مزید جانے کے سما کے نمائندیر فان الحق سے جیر فان الحق بتائیے گا اس حوالے سے دیکھیں پولیس کے چالان میں کئی انکشافات سامنے آئے ہیں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس نے چالان میں بتایا کہ ملزم جنیت جو بیرون ملک مقیم تھا اس کی والدہ نے مقتولہ کی ساس نے بھیکایا تھا ورگلایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تمہاری انکشافات ہیں اور اس حوالے سے کافی انکشافات جو لگائے گئے اس سے متاثر ہوا وہ خاموشی سے آ کر یہاں پر اس نے ایک گیسٹ ہاؤس میں ریائش اختیار کی اور اس کے پاس ڈیفنس کے علاقے سے ایک نشاہور گولیاں خریدی اور اپنی ایم بی بی کو نشاہور گولیاں دیں اس کے علاوہ ایک سو بیس روٹیٹا پیٹرول اس نے خریدا ہے پیٹرول پر سے اور اس پیٹرول سے جا کر آگ لگا دی کے نتیجے میں اس کی اہلیا اپ ڈیٹا اور بیٹی جا بھاگ ہو گئے عدالت میں یہ جالان پیش کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے نام پر موبائل فون سروس کی بندش کا معاملہ سوپریم کورٹ نے قانونی معاملات پر پیش رفت کے حوالے سے محلت دینے کی حکومتی استدام منصور کر لی موبائل کمپنیز کو سبر سے کام لینے کی ہدایت کی ہے ریاستی امور اور مفاد عاما میں ٹکراؤ کا معاملہ سیکیورٹی کے نام پر موبائل فون سروس بندش کیس کی سپریم کورٹ میں سمات اڈیشنر اٹانی جنرل نے پیش رفت سے آگاہ کرنے کے لیے ایک ماہ کی محلت مانگ لی کہا قانونی موقف سے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے دورانے سمات موبائل کمپنی کے وکیل نے کہا کوئی بڑا ایونٹ ہو تو سروس بند کرنا سمجھ آتا ہے لیکن ترک صدر کے دورے جب وزیراعظم کے جلسے جیسی معمولی باتوں پر سروس کی بندش آخر کیوں وکیل کی دلیل سے عدالت بھی مطفق جسٹس عظمہ سعی نے ریمارکس دیئے ہم بھی یہی کہتے ہیں چھوٹے ایونٹ پر سروس بند نہ کریں ساتھ ہی موبائل کمپنی والوں کو حوصلے سے کام لینے کی ہدایت دیتے ہوئے بڑا انتباہ بھی کر دیا کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو دہشتگردی کا مقدمہ موبائل کمپنی سربراہ پر درج ہوگا جسٹس ایجازو لیسا نے کہا قانون میں ترمیم ہونے دے پھر دیکھیں گے مقدمے کی دوبارہ سما جون کے آخری ہفتے میں ہوگی آمدن سے زائد احساسوں کے کیس میں گرفتار آقا سراج دورانی نے احتساب عدالت کو جیل میں بی کلاس سہولت کے لیے درخواست دے دی غیر عسمی گفتگو میں آقا سراج دورانی کا کہنا تھا وسیرعظم عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہیں کیونکہ ان سے حکومت نہیں چل رہی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد احساسے بنانے کے کیس میں سپیکر سندھ اسمبلی آقا سراج جرانی کی ہوئی پیشی آقا سراج نے جیل میں بی کلاس کی سہولت کی درخواست دی تو عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا نیب نے انکوائری مکمل کرنے کے لیے محلت طلب کر لی سپیکر آقا سراج جرانی سے وزیرعظم کے حال یا بیان کے حوالے سے سوال ہوا تو بولے وزیرعظم بیچارے فرسٹریٹ ہیں ان سے حکومت نہیں سنبھل رہی دوسری جانب سندھائی کورٹ میں آقا سراج جرانی کے مبینہ فرنٹ مین گلزار احمد کی حفاظتی زمانت سات روز کے لیے منظور کر لی گئی عدالت نے دس لاکھ روپے ذرع زمانت جمع کرانے کا حکم دیا تو گلزار احمد کے وکیل نے کہا یہ بہت زیادہ ہیں سندھائی کورٹ کے چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے بے چارے کروڑوں روپے رکھنے والے غریب لوگ ہیں یہ ساری رحمت یہیں برس رہی ہے رحمت نام رکھنے سے کوئی رحمت نہیں ہو جاتا عدالت نے ذرع زمانت کم کرنے کی صدا مسترعت کر دی عرفان الحق سما کراچی نیوزیلینڈ کے شہر کرائس چرچ میں مساجد پر حملے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی درخواست پر انگلیش کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے لیے نیا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے مساجد میں حملوں کے خدشات کے پیش نظر پاکستان ٹیم انتظامیہ نے انگلیش کرکٹ بورڈ کو جمعے کی نماز کے لیے سیکیورٹی کی درخواست دی تھی جسے انگلیش کرکٹ بورڈ نے مطالقہ سیکیورٹی اداروں کو بھیجوا دیا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پاکستانی ٹیم کا سیکیورٹی پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے قومی ٹیم کینٹ کی مسجد میں سخت سیکیورٹی حصار میں نماز جمعہ ادا کرے گی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ورلڈ کپ کے لیے 22 میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا پاکستانی امپائر علیم دار بھی پینل میں شامل ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل شاہین کل کینٹ کے خلاف پریکٹس میچ کھیلیں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس میں بلینٹری منصوبے پر بات کا موقع نہ دینے پر سپیکر اور آپوزیشن کے درمیان بحث چڑھ گئی ایوان میں کیا ہوا پہلے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں مسٹر وکار احمد خان ایم پی اے ٹو مووو اس کال اٹینشن نوٹس 238 بس یار ختم کریں اس چیز کو میں آپ کی ڈکٹیشن میں تو نہیں چلوں گا میں آپ کی کتاب کے مطابق چلوں گا ایسا نہیں ہوگا آپ تشریف رکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ساتھ کرنے کا وکار احمد خان وکار احمد خان یہ خود اعداد مدادی سے ضرور دی وکار صاحب آپ نہیں بولتے تو میں لا میں لیجسلیشن کے اوپر جاتا ہوں بات ہوگی پوشل لیڈر نے گلتی اسے پر بات کریں گے سجاد حیدر سے سجاد بتائیے گا یہ معاملہ کیسے شروع ہوا بحث کہاں سے شروع ہویا آخر جی بلکل خیوات پر سنفوریشن میں کا اجلاس جو ہے اس کی طرح مصطاف دنی کی تطارن میں شروع ہوئے جس میں اجلاس شروع ہوتی بلین کی سنامی منصوبہ جس کی مطلق جو ہے پانمانی پر میڈی بنائے گئے اس کا اجلاس جو ہے درشتہ روز تھا جس کو جہاں موقع کر دیا گیا تھا جس کے باعث میں اپوزیشن نہیں ہاں پر اتجاد کیا کہ اس قانون کے قید میں اس اجلاس کو موقع کیا گیا اور اجلاس جا رہا تھا جو بلین کی میں کسی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کی جو تیککات کی جائے رہی ہے چیزوں کو پیش ہونا سے لیکن اجلاس کو موقع کر دی گئے وجید اطلاق کی جانب سے اپوزیشن نظر اکرم دورانی کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ انہیں جو پارلیوانی کمیٹی بنائی ہے ہم نے اس سے سیفا نہیں دیا جو قائمہ کمیٹی کمیٹی کی بنائی گئی تھی ہم اس سے اسی سے ہم نے دیا اور ابھی تک ہمارے سیفے منظور نہیں ہوئی تو پھر کہتے ہمیں اجلاس سے روم گیا گیا جس پر انہیں روزیرات خار نے نہیں تنسیب کرتے ہوئی گیا کہ شوکر یسف جی جو ہے اپوزیشن کو بات کر رہے ہیں اور وزراء کے ساتھ بات نہیں کرتے جس پر اپوزیشن کے درمیان ہم نے خیال کر رہی ہے بہت شکریہ سجاد حدرہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچھے میں اف بی آر کا نام استعمال کرنے والے نیف روڈ یہ گروپ کا انکشاف ہوا ہے جاری نوٹس کے ذریعے چار سال کا ٹیکس طلب کیا جاتا تھا ایف بی آر نے تحقیقات شروع کرنی ہیں مزید بات کرتے ہیں سماگ نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے گا کہ چیف کمیشنر نے کیا بتایا اس سلسلے میں جی چیف کمیشنر برددین کوئیشن نے سماگونسی سٹور پر یہ بتایا کہ یہ نوٹسس آئی ہیں جس شہری کو نوٹس دیے گئے تھے چار بینک منسلک کر کے اسے ٹیکس طلب کیا گیا تھا یہ تمام جالی نوٹس بھیجے گئے تھے اس کو چار مختلف نوٹس بھیجے گئے جس کے وہ شہری خود ایف بی آر کے دفتر پہنچا انہوں نے کہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طریقے یہ اتنی آمدنی نہیں ہے تو وہاں پہ جب وہ دیکھا گیا تو یہاں پہ چیف کمیشنر واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس کا نوٹس اگر کسی بھی شہری کو آتا ہے تو اسے بار کورٹ سب سے امپورٹنڈ میں جو ایف بی آر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک کے نام سے وہ بینک منجمت جو بینک آکان منجمت کرنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن ایف بی آر کے کامانین کے تحر جو متلکہ پرانچ ہوتی ہے اسی کو نوٹس بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بینک آکان منجمت کرتا ہے برازیل میں پولیس نے منشیات فروشوں کے سہولتکار توتے کو گرفتار کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی برازیل میں چھاپے کے دوران پولیس نے ایک توتے کو بھی تحویل میں لیا ہے جو پولیس سے بچنے میں منشیات فروشوں کی مدد کرتا تھا پولیس کے مطابق توتے کو ایسی تربیت دی گئی تھی کہ منشیات فروشوں کے عدوں کے قریب پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان کو اطلاع دے دیتا تھا کراچی کے نیجی ہٹیل میں جوب فیر اینڈ سکل شو تین ہزار سے زائد نوجوان ہاتھوں میں سی ویز تھامے ملازمتوں کی تلاش میں پہنچ گئے سونیا شہزاد کی ریپورٹ ڈگریز ہمارے پاس ہیں اچھی کمپنیز میں جوبز مل جائیں تو مستقبل سور جائے کراچی کے نیجی ہٹیل میں جوب فیر ہوا تو سندھ بھر سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں سی ویز تھامے صبح صویرے پہنچ گئے نوجوانوں نے بڑے بڑے وعدے کرنے والے حکمرانوں کو بھی ان کی نوکریوں کا وعدہ یاد دلائیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے جو باہر سے ہماری سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ آ رہی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے وکیشنل ٹریننگ حاصل کرنے والے نوجوانوں سے دیر سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز نے انٹرویو لیے کیمرمن راشید اشرت کے ساتھ سونیا شہزاد سماک کراچی اسپینش فٹبال لیگ میں سیولیا نے میچ جیت لیا ریال میڈرڈ ناکام رہی ہے موسیقا